ناظرین آداب ناظرین آداب پروگرام کتابوں کے دنیا میں میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں آج ہم گفتو کریں گے بہت ہی مشروع معروف کتاب جس کا نام ہے محمد حسن نقاد اور دانشور اور اس کتاب کے مرتب ہیں ڈاکٹر سرولہدہ اور اس کتاب پر گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس عہد کے معروف نقاد اور دانشور پروفیسر عتقاللہ صاحب عتقاللہ صاحب اس پروگرام میں میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب کے اوپر پروفیسر عتقاللہ صاحب سے بہت ہی تفصیلی گفتو کریں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کتاب میں ڈاکٹر سرولہدہ نے پیتالیس مضامین کو جمع کیا ہے بڑی زخیم کتاب ہے پانچ سو صفحات سے زیادہ پر مشتمل یہ کتاب جس میں انہوں نے پیتالیس لوگوں کے مضامین کو جمع کرنے کے بعد اس کو کتابی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا یہ پیتالیسوں لوگ بہت ہی اہم نقاد ہیں دانشور ہیں عدیب ہیں جنہوں نے پروفیسر محمد حسن کی زندگی کے ہر پہلو پر بہت ہی عالمانہ گفتو کی ہے تو آئیے ہم گفتو کرتے ہیں پروفیسر عتقاللہ صاحب سے اس کتاب کے ہر پہلو کے اوپر سر اس سے پہلے کہ اس کتاب کے اوپر گفتو کی جائے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ علمی اور عدبی دنیا میں پروفیسر محمد حسن کی کیا منزلت ہے کیا ان کی اہمیت ہے محمد حسن ایک ہمجہت عدیب تھے اور چونکہ ابھی دو تین برس ہی ہوئے ان کے رہلت کو لیکن ان دو تین برسوں میں آج کے عہد کی جو نئی نسلیں ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں وہ ایک استاد کی حصیت بھی تھی ان کی ایک صحافی کی حصیت تھی بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ صحافت کے بیدان میں سب سے پہلے وہ اترے تھے اور انگریزی میں وہ فلم میل وغیرہ جو میکزین بھی نکلتا تھا اس کی ادارت بھی کرتے تھے اس کے علاوہ ان کے ایک شاعر بھی تھے نویر بھی لکھے انہوں نے کچھ افثانی بھی لکھے اور سب سے الگ جو ان کا ایک خاص شعبہ تھا وہ شعبہ تحقیق و تنقید کا تھا اور اسی شعبے میں کیونکہ ہم جس معاشرے میں ہیں جس عدبی معاشرے میں وہ معاشرہ ایسا ہے کہ اگر ایک ہی عدیب مختلف اصناف میں لکھتا ہے تو ہمارا معاشرہ کسی ایک صنف کو تل لیتا ہے اور اسی صنف کو سامنے رکھ کر اس کو یاد کرتا ہے تو چونکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ وہ ہمجہت شخصیت تھی ان کی انہوں نے اپنے تنقید کے پائے کی اگر کوئی چیز لکھی وہ ڈرامے لکھے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شروع سے نہ صرف یہ ایک ڈراما نگار تھے بلکہ ڈائریکٹر بھی تھے اور شروع سے اپنی تعلیم علمی کی زمانے اسے ڈائریکشن ڈائریکشن کئی ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈائریکٹ کیا تھا لکھنوں میں تھے جب بھی ڈائریکشن کرتے رہے تو ان کی یہ دلچسپیاں جو شروع میں پرگوبار لائی تھیں وہ دلچسپیاں آخر تک قائم رہیں اور اس اعتبار سے یہ الگ بات ہے کہ مرحلہ برہ مرحلہ ان کی یہاں کچھ ذہنی تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں مثلا شروع میں ایک ترقی پسند نقاط کے حصیت سے متعارف ہوئے اس کے بعد مارکسسٹ نقاط کے حصیت سے متعارف ہوئے اس کے بعد پھر عدبی سماجیات کے اعتبار سے ہوئے اور میں نے جو محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بین العلومی نقاط تھے یعنی انٹرڈیسپلینری ہمارے عہد میں ایسا کوئی نقاط نظر نہیں آتا جسے ہم انٹرڈیسپلینری نقاط کہہ سکیں بلکہ ایسے نقاط زیادہ ہیں جو کہ کسی نہ کسی رجحان اور کسی نہ کسی عالمی عدبی تحریک یا کسی خاص فلسفے کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے رجحان کا تأیین کیا ہے جہاں تک حسن صاحب کا سوال ہے انہوں نے مارکسسٹ فکر اس کو تو بنیاد بنایا لیکن بعد ازاں ان کے یہاں ایک موررخ حاوی ہوتا گیا یعنی اس پر گفتگو ہو سکتا ہے یہ ایک موررخ حاوی ہوا کلاسکس پر ان کی نظر گئی تو وہ چونکہ صرف ایک نقاط نہیں سے بلکہ تمام ہمارے اہد کے نقاطوں میں وہ ایک اس لیے مختلف نقاط تھے کہ ہر جگہ تحقیق کا مادہ ان کا کام کرتا ہے کلاسکی تنقید پر جب انہوں نے کلاسکی عدب پر جب تاریخ لکھی ہے اس کے ساتھ تحقیقی تحقیق ہے اس کے علاوہ اس کے بعد کی تاریخ جو ہندی عدب کی تاریخ ہے وہ بھی تحقیقی تحقیق ہے اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ان کے مضامین ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جا کر ایک تحقیقی مادہ ضرور کار فرمائے اس اعتبار سے ہم انہیں ایک حماجہت عدیب کہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اہد میں اور کوئی ایسا عدیب نہیں ہے کہ جس کو ہم حماجہت کہہ سکیں کہ تخلیق اور تدقید اور تحقیق ان تینوں ان تینوں شعبوں میں جو یقائق جو ہے وہ ان کا ذہن کار فرما رہا پروفیسر راتقاللہ صاحب یقیناً یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے اس کی اہمیت کے وجوہ کیا ہیں وجوہات کیا ہیں کہ یہ کتاب آج علمی اور عدبی منظر نامے میں اتنی اہم ہے میں آپ کو یاد درانا چاہوں گا کہ حسن صاحب ایک ایسی شخصیت اپنے دور میں رہے ہیں کہ جو کہ میڈیا کے آدمی تھے لیکن انہوں نے اپنا بہت سارا وقت جو ہے وہ اپنی گوشہ نشینی میں گزارا اور اس اعتبار سے ایک خود تشہری کو کام میں نہیں لیا انہوں نے اور اسی بنیاد پر کئی نمبر شائع ہوتے رہے معاملی معاملی عدیبوں کے نمبر شائع ہوتے رہے بڑے بڑے زخیم نمبر شائع ہوتے رہے حسن صاحب پر کوئی نمبر شائع نہیں ہوا لیکن یہ ان کے انتقال سے پہلے یہ کتاب سرالالہدہ صاحب نے یہ ترقیب دے رہے تھے اور ان کے خواہش تھی کہ یہ جلد سے جلد پہنچ جائے لیکن یہ پہنچ نہیں پائی کہ اس کی کچھ وجود تھی لیکن یہ کتاب ان معنوں میں میری نظر میں بڑے قدر و منزل ترکتی ہے کہ یہ اس میں انہوں نے نئے لوگوں سے مضامی لکھوا ہے پچھلی نصف آپ کا بھی ایک مضمون اس کتاب میں شامل ہے یہ ہاں میرا بھی ایک مضمون ہے اور اس مضمون کو لکھوانے میں ظاہر ہے سرالالہدہ صاحب جو ہیں وہی محرنک ثابت ہوئے ہیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ اس کتاب کی اہمیت میرے نظر میں اس کی دو وجہ ہوئے ہیں ایک وجہ تو یہی ہے کہ انہوں نے جتنے مضامین حسد صاحب سے لکھوائے یا موجود تھے ان کو شامل کیا ہے اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں ان کے تقریباً دوسری جہتے تھیں ڈراما صحافت اور عدبی سماجیات تنقید اور ایک استاد کے حسیت سے اور ایک شخصیت اور سمانے ہیں ان کا انہوں نے احطہ کر دیں کوشش کی ہے پھر گفتگو بھی کی ہے یعنی مضامین اس میں ارتیس ہیں دیباسر کو الگ کر دیں اور آخری کی جو سات آٹھ ابواب ہیں انہوں نے الگ کر دیں تو کل میں لاکر ارتیس ہیں ارتیس میں بھی میں نے محسوس کیا کہ زیادہ تر مضامین نئے ہیں جی اور نئے کے علاوہ یہ ہے کہ نئے لوگوں نے لکھے ہیں جن لوگوں نے لکھے ہیں مجھے جب آپ نے سوال کیا تھا کیوں اہمیت ہے تو مجھے میں آپ کو بتاؤں کہ مضامین تو اپنے جگہ ہے لیکن آخری حصے میں انہوں نے جو کتابیات دیئے ہیں جن مضامین کا حوالے دیئے ہیں انہوں نے اور ان مضامین کہاں کہاں شائع ہوئے تھے حسن صاحب کے اور تمام ان کی انگریزی ہندی اور اردو کتابوں کا انہوں نے آخر میں جو بیورہ دیا ہے مفصل جائزہ لیا ہے وہ بڑا قیمتی ہے یعنی آگے چل کر کام کرنے والے کو زیادہ دشواری نہیں ہوگی ایک اعتبارت سے یہ تحقیق کا کام بھی کیا ہے انہوں نے سربالہودہ نے اس کی یہ بڑی مسئلت ہے کہ انہوں نے محنت خود بھی کی ہے اور دوسروں سے بھی لکھوانے کی کوشش کی ہمارا ایک سوال اور بھی ہے اس کتاب کے تعلق سے آپ سے کہ محمد حسن کے فکر و فند کے تمام جہاد کا یہ کتاب آہاتہ کرتی ہے یعنی کرتی ہے دیکھئے جیسا کہ پہلے پہلے پہلا جو سوال تھا ہم نے اسی بات کی بتایا تھا کہ مختلف اصناف کے ساتھ انہوں نے بے ایک وقت وفاداری دبھائی میں یہ ارز کروں کہ مجھے اس میں کچھ کمیوں کا احساس بھی ہوا کمیوں کا ان مانوں میں کہ ایک شخص جس کی تقریباً پچاس سال سے زیادہ عمر کا حصہ تقریباً ساتھ سال کے عمر کا حصہ ڈرامے میں گزرا ہے تھیٹر کے ساتھ جو شخص رہا ہے جس نے پروڈیوز بھی کیے اور ڈائریکٹ بھی کیے اور ہر طرح کے سیاسی نویت کے اور تہذیبی نویت کے ڈرامے لکھے تو وہ اتنا بڑا اس کا دائرہ تھا اس میں صرف زہاق پر جا کے نظر رکی اس میں دو مزامین ہیں جو کہ زہاق پر ہیں لیکن سوال یہ اڑتا ہے کہ ان کے اتنے اوندہ ڈرامے تماشا تماشائی ہے کوہرے کا چاند ہے مور پنکھی ہے اس طرح کے اور دوسرے ڈرامے ہیں میرے اور دوسرے ڈرامے جو اپنے جس پہ ہیں تو اس طرح سے ان کے ڈرامے جو چاریس تیس چالیس ڈرامے ہیں ان ڈراموں پر کوئی گفتگو نہیں ہے جو بہت ضروری تھی وہ ضروری تھی پھر اس کے علاوہ مجھے محسوس ہوا کہ خواب نگر اور زنجیر نغمہ نام کی دو ان کی شہری مجموعہ ہیں اور وہ شہری مجموعیں چونکہ ایک نقاد کی حصیت سے اور ایک محقق کے حصیت سے ہمارے ذہنوں پر حاوی ہیں وہ تو ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس کے اندر اس کے تحت المطن میں سب ٹیکسٹ میں کیا کچھ ہے جی تو وہ بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تھی اچھا اس کی ایک وجہ اور بھی ہے رضا صاحب وہ اس لیے کہ تقریباً سیونٹیز میں انہوں نے نصری نظم پر مضمون لکھا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ نصری نظم ہمارے اہد میں کس طرح سے ہمارے مسائل کو پیش کر سکتی ہے ظاہر ان کا منشاء یہ تھا کہ ہمارے یہاں کی جو علاقائی زبانیں ہیں اس میں کندر ہے تمل ہے مراتھی ہے اور خود ہندی زبان ہے اور پنجابی ہے ان تمام زبانوں میں پروز پویمز کا رواج ہو سکا ہے وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پروز پویم ہے بلکہ قویتہ ہے نا قویتہ نظم یعنی نظم اسی طرح سے انگلیزی میں فرنچ میں وہاں بھی اسے صرف پویم ہی کہا جاتا ہے تو اس اعتبار سے ہمارے یہاں بھی بھی نصری نظم کہتے ہیں بہت نصری نظم کیوں کہتے ہیں تو حسن صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا جو بدیاتی نظام ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں جو ایک محذب لبو لہجا ہے تکلف آمیز لبو لہجا ہے جو ہمیں اپنے معفیو زبیر کی ادائیگی کے لیے روکتا ہے اور ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ پوری طرح کہنے ہی باتیں ہیں اسے بہت سے ہرڈلز آتے ہیں زبان کے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نظم کے معنی یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں جس کو تکلم آمیز زبان کہہ سکتے ہیں تو وہ تکلم پر ہماری پوری پورا اترتی ہے اس لیے ہم اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی مسائل اور دوسرے نفسیاتی مسائل اور وجودی مسائل کا احاطہ نصر نظم میں زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اور بہتر طور پر کر سکتے ہیں اس کتاب میں ڈاکٹر سرالہودہ نے ایک ٹائٹل جو دیا ہے پروفیسر محمد حسن نقاد اور دانشور دیکھئے نقاد اور دانشور آج کل بہت ہیں تو کن جہتوں میں اور کن معنوں میں آپ پروفیسر محمد حسن کو نقاد بھی کہیں گے اور دانشور بھی کہیں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بھی وضاحت آپ کر دے ہمارے ناظرین کے لیے یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا بہت دلچسپ سوال بھی ہے اور اس کو میں کہوں گا چھر خانی کا بھی سوال یہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آل حمد سرور کے زمانے میں اور ہمارے یہاں دلی امسٹری میں دونوں جگہ دانشوری کی روایت پر ایک سمینار ہوا تھا اور اس میں اطلاش کیا رہے تھے کہ دانشور کہاں ہے کون ہے دانشور اور نیو تو سرور صاحب نے پہرا دانشور شائری میں غالی کو قرار دیا تھا تو بعض استرحات اور بعض الفاظ جن اعتبار جسے شروعات میں جو خلق ہوتے ہیں پیدا کیے جاتے ہیں اس سے بڑی نیک نیتگی ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ ان کا بہت بے سبری کے ساتھ اور بد احتیاطی کے ساتھ جب استعمال ہونے لگتا ہے تو وہ کلیشے بن جاتے ہیں اور اپنی معنویت کو کھو دیتے ہیں میں نے جب نائنٹین سیمیٹی ایٹ میں اپنی کتاب قدر شناسی جو میرے تنقیدی مضامین کا پہلا مجموعہ تھا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اس میں میں نے محمد حسن صاحب کے نام اپنی کتاب منصوب کی تھی منصوب کی تھی اور اس میں انہوں نے میں نے اہد حاضر کا دانشور کا بہت بڑا دانشور یہ اس میں ساتھ ہمیں ڈائک لے دیا تھا چونکہ میرا وہ سفر شروع ہوا تھا اور پہلے یعنی ایک طرح سے میں یونیورسٹری سے وابستہ ہوا تھا اور تنقید کی طرف رجوع ہوا تھا میں تنقید کی طرف بہت بعد میں رجوع ہوا جی تو لیٹ کومرس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں مجھے تو جب ہوا تو میں نے حسن صاحب کو چونکہ تعلیم علیوی کی زمانے سے پڑھا تھا اور دو چار ہی نام تھے جن سے ہم سب بہت متاثر ہوئے ہیں بروب ہوئے ہیں اور یہ دو نے ہماری ذہن سازی کی ہے اور اسے ایک خاص سمت آتا کی تھی تو اس اعتبار سے میں نے محسوس کیا کہ صرف ایک نقاط کی حسیت سے صرف جمالیاتی بنیادوں کو سامنے رکھ کر یہ حسن صاحب کی تنقید اپنا سفر مکمل نہیں کرتی میں نے محسوس کیا کہ تاریخ فلسفہ اور تہذیب یہ تینوں جو شعبے ہیں ان تینوں شعبوں کے ساتھ وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں وہ قدرشانسی کرتے ہیں اور اس میں فکر انگیزی ان معنوں میں زیادہ میں مجھے محسوس ہوئی کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مارکس یا انگلز کی طرف متوجہ ہوئے بلکہ مارکس اور انگلز کے علاوہ اس کے بعد جو ایک حرارکی ہے فلسفے کی اس پر بھی وہ نظر رکھتے رہے لیکن تنقیدی نقطہ نظر سے یہ نہیں ہے کہ جو ملار جو مروب کر رہی ہے چیز جیسے دیکھا اور مروب چمچماتا ہوا معلوم ہے چمک دمک ہے اور ہم مروب ہو گئے باہر ہی ذرق برد دیکھا اور ہم مروب ہو گئے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ اس کے اندر علم کتنا نظر آ رہا ہے اپنا احد کتنا نظر آ رہا ہے اپنے احد کے مسائل کی طرف وہ کتنا رجوع ہے جیسا کہ اے مارسن کہا تھا کہ بھئی پہلا جو فلسفہ تھا وہ فلسفہ صرف لفاظی تھا لیکن فلسفہ سے ہمارے مسائل کا حل نہیں تھا وہ حلپ نہیں پیش کرتا تھا یعنی انسان کے مسائل کا حل پیش نہیں کر رہا ہے مابادو طبیعاتی مسائل کا حل پیش کر دے پر طلاح ہوا ہے تو وہ چیز ہم نے حسن صاحب کے اندر آتی ہے اس لیے واقعیتا وہ ایک دانیشور ہیں میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ دانیشوری کی روایت کا جسے صلاح ہے اس میں ہمارے احد میں کوئی دوسرا اور آتا ہو مجھے نظر نہیں آتا جتنے بھی ہیں دوسرے اور اہم نقاد بڑے نقاد اپنے اپنے شعبے پر حوی ہیں وہ لیکن ان کے یہاں وہ فلسفہ اور مفلسفہ وہ فکر ان کی یہاں نظر نہیں آتی جو حسن صاحب کیاں نظر آتی ڈاکس صاحب واقعیتاً حسن صاحب نے بڑی محنت کی ہے اس کتاب کو مرتب کرنے میں اس میں پانچ مزامین خود ڈاکٹر صاحب صاحب کی ہیں تو ہم یہ چاہتے کہ ہمارے ناظرین کو آپ ان مزامین کے بارے بھی بتائیں جو صاحب صاحب کی ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے یہ کتاب ان معنوں میں بڑے معناخص لگتی ہے کہ یہ پہلی بار حسن صاحب کو کسی کتاب میں ان کی مختلف جہتوں کا احطہ کیا گیا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ایک طرح سے وقالت اس میں نہیں کی گئی ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کتاب کسی شاعری عدیب کے بارے میں سامنے آتی ہے تو عام طور پر اس میں وقالت کی جاتی ہے تو وقالت اس میں نظر نہیں آتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ مرتب کرنے والے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ترطیب دینے والے مختلف مزامین کو ترطیب دے لیتے ہیں لیکن اس پر جو پیشلر لکھتے ہیں پریفیس لکھتے ہیں وہ دو تین صفحے کا یا ایک صفحے کا تو مجھے بڑی کمی کا احساس ہوتا ہے اس میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ مرتب کرنے والے نے اس میں کون سا اپنا ایک منصوبہ بنایا تھا اس نے کون سا تصور قائم کیا تھا اور جس کی بنیاد پر اس نے یہ مزامین اکھٹا کیے ہیں لیکن مجھے سرور کی کتاب انوانوں میں دیواجہ بہت طویل دیواجہ ہے جی جی اب صحیح فرما رہا ہے کہ یہ مجھے یہ جتنے ابھی تک ترطیب دی ہوئی کتابیں آئیں ہیں بلکہ چھچو سو پیچ کی سات سات سو پیچ کی اور مجھے حرت ہوتی ہے کہ ایک صفحہ دیواجہ دیواجہ ہے تو یہ سرور صاحب نے بڑی محنت کی ہے یعنی ہم صاحبے کتاب ہونا چاہتے ہیں جلواجی میں بلکہ صاحبے کتب ہو گئے لوگ جی تو سرور یہ ہے کیونکہ سرور گزشتہ اپنے طالب علمی کی زمانے سے لکھتے آ رہے ہیں بڑی لکھتے ہیں کہ مشک بھی ہو گئی ہے ان کو بہت اچھے استاد بھی ملے ہیں اور ان استادوں سے بہت فیض پر اٹھایا ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں اس کتاب میں بھی تو اس میں جو ان کا دیباتہ ہے وہ اتنا طویل اتنا مفصل اور دوسری چیزیں جو دوسری جگہ نہیں آ پائی ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں جی اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ رضا صاحب یہ ہو کہ تمام مضامین انہوں نے دیکھے تھے پڑھے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ اس میں بہت سی چیزیں چیزوں کے کمی ہے جن پر لکھوانا باقی ہے تو انہوں نے اس کمی کو خود بھی پورا کیا ہے مثلا یہ ہے کہ ایک استاد کی حصیت سے اس کا وہ کیسے تھے پھر ان کا سفر عدبی سفر جو شروع ہوا تھا وہ کیسا تھا پھر وہ اپنے اہد میں کس طرح دوسرے یعنی ایک انٹریکشن رہا انٹریکشن میں سب سے بڑا انٹریکشن کا وسیلہ وہ تھا اثری آگئی جی تو اثری آگئی پر گفتگو بھی ہے اثری آگئی پر مضمون بھی ہے اور اثری آگئی پر سرور الحدانے ہیں کچھ بہت اچھی باتیں کہیں ہیں وہ ان معنوں میں کہ اسی یہ وہی اہد سیونٹیز کا کہ جس اہد میں جدیدیت اپنے نقطہ عروج پر تھی اور ترقی پسندی زبال کو پوز گئی تھی بلکہ ترقی پسندی کا نام بھی نہیں لیا جا رہا تھا اتنا شعور اور ہنگامہ تھا جدیدیت کا اور اس میں اثری آگئی نے اس کمی کو پورا کردے کی کوشش کی تھی کیونکہ آپ کے شاید علم میں نہیں ہے کہ جدید حصیت اور اثری شعور یہ دونوں الفاظ الگ الگ تھے اثری شعور ترقی پسندوں سے متعلق تھا اور جدید حصیت جدیدیت سے بتا لیت تھی اسی ترقی پسند کہیں جدید حصیت کا استعمال نہیں کرتے تھے وہ اثری آگئی یہ اثری شعور کا تو ان معنوں میں اثری آگئی وہ اثری شعور کی نمائندہ ہی تھا وہ رسالہ اور اسی بنیاد پر وہ یہ رسالہ ان معنوں میں ان دوسر رسائل سے کتاب جیسا لکھنوں سے نکل لہا تھا دوسرا شبکون نکل لہا تھا الہباد سے ان رسائل اس رسائل سے اس لیے مختلف تھا کہ انہوں نے اس سے صرف عدب کا اس پوکر نہیں بتایا بلکہ وہ عدب کے علاوہ صحافت سیاست تاریخ اور ہمارے احد کی جلوہ سماجی مسائل ڈاکس صاحب اس میں ایک مضبون پروفیسر وارس الوی کا بھی ہے کہ جو کہ اس احد کے بڑے مشہور معروف نقاد ہیں اور بڑا دلچسپ انہوں نے ٹائٹل بھی دیا ہے محمد حسن اور میں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ وارس صاحب ہمارے یہاں بہت بڑے لکھار مانے جاتے ہیں وہ ان کی کوئی بھی تحریر جو ہے وہ تیس تالیس سفر سے کم نہیں ہوتی اور اگر تحریر کم ہوتا سمجھ دیئے یہ ان کی تحریر نہیں ہے جی وارس الوی نے یہاں کچھ انہوں نے اپنے حسن صاحب سے کے ساتھ جہاں جہاں ان کا معانقہ ہوا اس معانقے میں کچھ مقالمہ ہوا تو اس کی طرف روشنی رہی ہے وارس الوی جو ہیں ان کا اپنا ایک خاص نقطہ نظر ہے ان کا سفر بھی آپ کو حیرت ہو کی ترقی پسندی سے شروع ہوا جی وہ بنیادی طور پر ترقی پسند تھے اور حسن صاحب کو انہوں نے تعلیم علیمی کی زمانے سے پڑھا تھا وہ آلہ میں سرور اہتشاہ حسین اور محمد حسن ان تینوں سے بہت متاثر تھے جی ایک وہ ساتھ جو بہت متاثر تھا آہستہ 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 اس کا mental development جو ہوا وہ جس سمت کی طرف جا رہا تھا اس نے وہ سمت دور ہوتی گئی جو حسن صاحب کی اہتشاہ حسین کی سمت تھی شروع میں ایک تھے بعد میں بڑھتے 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 بہت بڑھا گیپ درمیان میں آ گیا اور اس وجہ سے حسن صاحب کو انہوں نے پڑھا تو ضرور لیکن پسند نہیں کیا اس مضمون میں انہوں نے ایک تو حوالہ ان گفتگووں کا حوالہ ہے دوسرا اپنے طالب علمی کے زبانے کا ہے تیسرا وہ کیوں پسند نہیں کرتے انہوں نے ان کی افثان بھی تنقید پر گفتگو کی اس میں اور ان معنوں میں کی کہ ہم وارث علمی کو جانتے ہیں کہ فکشن کے بہت بڑے نقاد ہیں شایدی کے اتنی اتنے بڑے فکشن کے ہیں اور مجھے ایک کمی کا احساس بھی ہوا اس کتاب میں کہ حسن صاحب پر ایک مضمون ان کی افثانوی تنقید پر ہونا چاہیے تھی جو افثانے کی تنقید انہوں نے کی تھی اس پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اس میں تو افثانے کی تنقید ان کی جو تھی اس کو سامنے رکھا انہوں نے تو مجھے شکایت یہ ہے باری سروی سے کہ انہوں نے محمد حسن کے جو حوارے نیچے دیئے ہیں اس کے سیاق و سباق کو سامنے نہیں رکھا ڈاک صاحب بڑی اچھی گفتگو اس سنس میں ہو رہی ہے کہ آپ نے آوارس علوی کے مضامین میں مضمون میں جو کچھ خامیاں اس کی بھی نشان دیئی کی ہے جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں اس میں ایک مضمون پروفیسر صدیق الرحمان قدوہی کا بھی ہے جو جواللاللینیو انیورسٹی سے وابستہ تھے محمد حسن صاحب بھی جواللاللینیو انیورسٹی سے وابستہ تھے دونوں کے آپس میں بڑے اہم رشتے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کے بارے میں بھی آپ کچھ خطوہ کریں جو قدوہی صاحب کا مضمون ہے قدوہی صاحب ان کے کلیگ بھی رہے ہیں اور قدوہی صاحب ہمیشہ کہتے بھی رہے ہیں کہ حسن صاحب سے بہت کچھ ہونے سیکھا بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس زمانے میں حسن صاحب دہلی انیورسٹی میں تھے قدوہی صاحب وہاں بھی تھے جب وہ جینیو میں آئے قدوہی صاحبی جینیو آئے اور حسن صاحب کے بہت بڑے معاون ثابت ہوئے قدوہی صاحب اور قدوہی صاحب اور حسن صاحب نے مل کر ہم تو کہتے بھی نامور سنگھ اور حسن صاحب دو ایسے نام ہیں جنہوں نے وہاں کے شعبے کی یا سی آئی عل کو بنایا ہے یعنی اس کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں تو قدوہی صاحب نے اپنے کچھ ان یادوں کو دہرایا ہے نا دلچسپ ٹاپک بھی یادگار اہد یادگار اہد جی اس کا انوان بھی دیو تو یادگار اہد انہی معلوم ہے کہ وہ انہیں انہیں سمجھتے ہیں کہ ایسی شخصیت درمیان میں تھی کہ جو سب کا مرکز بنی ہوئی تھی اور کوئی بھی عمارت کسی بھی یونیورسٹی کی کسی بھی کالج کی کسی بھی عدبی ادارے کی عمارت کوئی معنی نہیں رکھتی وہ معنی رکھتی ہے اس کو بنانے والے اس کو ذہن دینے والے اس کو دانش دینے والے لوگ اسے یاد رکھتے ہیں آج ہو سکتا ہے سی آئی ایل کی دی عمارت وہاں سے اکھول کر دوسری جگہ سے چلی جائے لیکن حسن صاحب کا نام اور نامورسنگ کا نام وہاں پر زندہ رہے گا کیونکہ انہوں نے وہاں دانش کو پھیلایا ہے ان تمام باتوں کی نشاندہی کی بھی ہے اس مضمون ہے ڈاکس صاحب مضامین تو بہت ہیں محمد حسن صاحب کا مضمون بھی ہے اس میں لطف الرحمان کا بھی ہے چار مضامین ہیں حسن صاحب جی جی خود ان کے ہیں کلیم الدین احمد کا بھی ایک مضمون ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی بڑا مضمار قطول آرہ مضمون ہے گیانچہ انجین کا نسار احمد فاروقی کا تمام مضامین پر تو گفتگو نہیں ہو سکتی مجموعی طور پر یہ جو مضامین ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مختصرا ذرا یہ بتا دیں کہ یہ تمام مضامین جو اس کی کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پتایا کہ دو تو جہتے ہیں جو کہ اس میں پوری طرح سے ان کا احاطہ نہیں کر پائے ڈراما اور شائری ایک بات اور بتاؤں میں میں عرض کروں کہ اگر میرا مضمون اس میں شامل نہیں ہوتا تو یہ کتاب بڑے ادھوری رہ جاتی وجہ یہ ہے کہ جن سے ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ ان کی نظریے پر بحث کریں گے اور نظریاتی طور پر جو ان کے یہاں تبدیلیاں عمل میں آتی رہی ہیں اور وہ کئی سنگہائے میل سے گرزاتے ہیں وہ جس منزل پر پہنچتے ہیں عدب کی سماجیات پر شاید وہ گفتگو ہوگی لیکن اس پر گفتگو اس میں نہیں کر پائے اتفاق سے میرا مضمون ہی ہے اس میں کہ ادارہ جاتی تنقید مخالف تنقید یعنی جس طرح سے ترقی پسندوں نے اور مارکسٹوں نے اسے انسٹیوشنل رائز کر دیا تھا تنقید کو ادارہ جاتی کر دیا تھا کہ ایک ادارہ ہے اور وہ ادارہ احکام صادر کر رہا ہے جی لیکن حسن صاحب کی تنقید اس طرح سے ادارہ جاتی تنقید مخالف تنقید ہے اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ انہوں نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک جگہ انہوں نے کہا بھی ہے اور مارکس نے بھی کہا تھا مارکس نے کہا تھا کہ میں مارکس ہوں میں مارکسی نہیں ہوں اسی طرح سے محمد حسن کہتے ہیں کہ مارکسیت حرف آخر نہیں ہے یا آخری آدرش نہیں ہے راکس صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ محمد حسن شنیسی میں یہ کتاب جو ہے وہ کتنی مددکار کتنی معاون ثابت ہو سکتی ہے اور واقعتاً کیا انصاف ہو سکا ہے اس کتاب کے تعلق سے یا نہیں ہوا میں چاہتا ہوں کس پر آپ میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کتاب مکمل کتاب نہیں ہوتی ہے یہ بہت اچھا ہے کہ یہ کتاب بھی اوپن انڈیڈ ہے یعنی ابھی اس کا رد سب باپ کھلے ہوئے ہیں آگے چل کر اور کام ہوگا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں جو آخری حصہ ہے جو کتاب یاد کا ہے اور جس میں حسن صاحب کے تمام مضامین کا احاطہ کر لیا ہے کہ یہ کہاں کہاں کس کس سن میں کہاں کہاں یہ شائع ہوئے ہیں پھر اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا پورا بیورہ دے دیا ہے پھر ان پر کام کرنے والوں کا بھی ہے تو یہ چیزیں جو ہے آگے محققین کے بھی کام آئیں گی ان پر تنقید کا کام کرنے والوں کے لیے بھی کام آئیں گی پھر یہ ہے کہ یہ کتاب ایک مستقل حوالہ بنی رہے گی ہمیں اور یہ اس لیے بنی رہے گی کہ یہ پہلی کتاب ہے اور پہلی کتاب میں جہاں سرولہ ہدا نے کوشش اس بات کی کی ہے کہ تقریباً تمام جہاد کا احاطہ ہو سکے میں انہیں مبرک بات دیتا ہوں اور آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب بہت بہت شکریہ نہایتی علمی معلوماتی گفتگو اس کتاب کے تعلق سے آپ نے کی تو ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ پروفیسر محمد اسن نقاد اور دانشور جو کہ ڈاکٹر سلوہدہ کی کتاب ہے اس پر پروفیسر عطیق اللہ نے نہایتی علمی اور فکر انگیز گفتگو کی ہے اگلے اپیسوٹ میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی کتاب کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیجئے آدم